بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پچھلی ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ اصول جو ہمیں کامیابی کی راہ پر کامزن کرتے ہیں ان اصولوں میں سے چند اصول بیان کیے تھے چند اصول انشاءاللہ آج بیان کریں گے یہ اصول انگریزی کتب میں درج ہوتے ہیں لیکن وہ وہاں پر ریفر نہیں کرتے کہ یہ کس کے بیان کرتا ہے وہ اپنی طرف سے بیان کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لکھے ہوئے ہیں ہماری بہت سی طبقی کتابیں ہیں تاریخ کی کتابیں ہیں بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو عملی دنیا میں یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں انگلیش ٹرانسلیٹ کر کے لیکن ان پر بھی یہ درج نہیں ہوتا کہ یہ فلاں مسلمان کے لکھی ہوئی ہے بلکہ جو ٹرانسلیٹ کرتا ہے وہ خود کو ہی رائٹر بنا کر پیش کر دیتا ہے لیکن آج ہم ان کی چیزیں دیکھ کر ان کی طبقی تعلیم دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ انگریز نے یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ ہمارا ہی اٹھا کر اپنے نام سے چھاپ رہے ہیں پھر انہیں پڑھا رہے ہیں وہی کتابیں پاکستان میں آتی ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ کتابیں ہماری ہیں جن کے اوپر انہوں نے اپنا نام لکھا ہوا ہے تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اصول ایک انگریز نے اپنی کتاب میں لکھے اور ان کے اوپر نام اپنا لکھ دیا لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ سارے کے سارے اصول تو احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے ہیں تو کچھ اصول ہم نے آپ کو پہلے بتائے تھے اور کچھ آج بتائیں گے توجہ سے سنیے گا اور سب سے اہم بات ہے اس پر عمل کرنا تو ہماری نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں صرف ایک لائک کر دیا کریں کمنٹس میرائے بھی دیا کریں اور ویڈیو کو دوست اب آپ سے شیئر بھی کیا کریں نہ تو اس میں آپ کا کوئی پیسہ لگے گا نہ ہی کوئی زیادہ محن سرف ہوگی لیکن بہت سے لوگوں کو اس سے نفع ہوگا یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا جو لوگ بھی اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب آپ کے بھی نام اعمال میں لکھا جائے گا تو بات کر رہے تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اصولوں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر اور اشراق اثر اور مغرب اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں مثلا آج میڈیکل سائنس نے ڈسکور کیا کررہ از پر فجر اور اشراق کے دوران اکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس اکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور جو ہماری طبیعت میں بوجل بنا جاتا ہے ہم آہستہ آہستہ چرچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں اثر سے مغرب اور مغرب سے اشراق کے درمیان بھی اکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے ہم اگر اس وقت بھی سو جائیں تو ہمارا جسم اکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم دس محلق بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں دمہ بھی ان دس بیماریوں میں شامل ہے چنانچہ آپ یہ اوقات جا کر گزاریں اب پوری زندگی صحت مند رہیں گے میرا تجربہ ہے ہم اگر ان تین اوقات میں واق کریں تو ہماری طبیعت میں بشاشیت آ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو یہ حکم بھی حکمت سے لبالب ہے بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے جبکہ خوشبو ہماری طوانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے انسان اگر روزانہ دس مند بدبودار اور گندے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے تو یہ بیس دنوں میں ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شاید اسی لیے بدبودار لوگوں سے پریز کا حکم دیا آپ بھی یہ کر کے دیکھیں آپ کا مزاج بدل جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل بری باتیں کرتے ہیں یہ فرمان بھی حکمت کے این مطابق ہے آج سائنس نے ڈسکور کیا نین سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے اور یہ خواب ہمارے اگلے دن کا موڈ تیہ کرتے ہیں ہم اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے ہم خوابوں کے تیہ کردہ موڈ کے مطابق دن گزارتے ہیں چنانچہ نین سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا فرمایا تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ یہ فرمان بھی این سائنسی ہے ہمارے دماغ کے دو حصے ہیں دائیں اور بائیں دائیں حصہ مصبت اور بائیں منفی ہوتا ہے ہم جب اپنے جسم کو دائیں ہاتھ سے فیڈ کرتے ہیں تو ہماری مصبت سوچ مضبوط ہوتی ہے اور ہم جب اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے آپ مشاہدہ کر لیں آپ کو بائیں ہاتھ سے کھانے والے اکثر لوگ منفی ملیں گے یہ آپ کو ہمیشہ شکوہ شکایت غیبت اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے نظر آئیں گے فرمایا مو سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ یہ فرمان بھی سائنس سے درست ثابت ہوتا ہے ہمارے مو میں دس کروڑ سے ایک عرب تک بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ بیکٹیریا محلق جراسیم بن جاتے ہیں یہ جراسیم ہمارے کھانے میں مل جاتے ہیں یہ کھانا میدے میں جاتا ہے تو میدے کے غدود ان جراسیم کو مار دیتے ہیں یوں یہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم جراسیم ملے کھانے کو مو سے نکال لیتے ہیں تو ان جراسیم کو اکسیجن مل جاتی ہے یہ اکسیجن سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں ان جراسیم کی تعداد خربوں تک پہنچا دیتی ہے یہ جراسیم میدے کے غدودوں سے بھی طاقتور ہوتے ہیں ہم جب مو سے نکلے لکمے کو دوبارہ مو میں رکھتے ہیں تو یہ لکمہ میدے میں پہنچ کر زہر بن جاتا ہے اور یہ زہر ہمارے پورے نظام حضم کو تباہ کر دیتا ہے آپ کو زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص صحت مند نہیں ملے گا جسے مو سے لکمہ نکا کر کھانے کی عادت ہو جبکہ آپ کو ہونٹ بھیج کر اور آواز پیدا کیے بغیر کھانے والے لوگ ہمیشہ صحت مند ملیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو سائنس کا کہنا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کے کڑاکے نکالتے رہتے ہیں ان کے جوڑ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جی جلد آرثریٹس کا شکار ہو جاتے ہیں جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں فرمایا جوتا پہنے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے بچھو چھپکلیاں چھوٹے سام اور بھیڑے ہمارے جوتوں میں پناہ لے لیتی ہیں ہمارے بچے بھی جوتوں میں کیل کانٹے اور بلیڈ پھینک دیتے ہیں چنانچہ ہم جب جوتا پہنتے ہیں تو ہمارے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں یا پھر ہمیں کیڑے مکوڑے کاٹ لیتے ہیں جہازہ جوتا پہنے سے قبل اسے جھاڑ لینا ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے فرمایا نماز کے دوران اسمان کی طرف نہ دیکھو یہ فرمان بھی درست ہے اسمان میں ایک وسط ہے یہ وسط ہمیشہ ہماری توجہ کھینچ لیتی ہے ہم جب بھی اسمان کی طرف دیکھتے ہیں ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے ہمیں توجہ واپس لانے میں ٹھیک تھاک وقت لگتا ہے نماز کے لیے یکسوئی درکار ہوتی ہے ہم جب نماز کے دوران اسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سجدے اور رکوب بھول جاتے ہیں چنانچہ حکم دیا گیا نماز کے دوران اسمان کی طرف نہ دیکھو یہ فرمولہ تخلیقی کاموں کے لیے بھی اہم ہے اگر لکھاری لکھتے مصوی تصویر بناتے اور موسیقات دھن بناتے ہوئے اسمان کی طرف دیکھ لے تو اس کا تسلسل ٹوڑ جاتا ہے یہ اپنا کام مکمل نہیں کر پاتا شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کا زیادہ تد تخلیقی کام بند کمروں میں مکمل ہوا جب کھلی فضاء میں پروان نہیں چڑھا اب تخلیق کا آئیڈیا لینا چاہتے ہیں تو آپ کھلے آسمان کی نیچے کھلے فضاء میں واق کریں آپ آئیڈیا سے مالا مال ہو جائیں گے لیکن اگر آپ ان آئیڈیا پر کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے کمرے میں بند ہو جائیں آپ کمال کر دیں گے آپ کو انبیاء اولیاء اور بزرگان دین بھی بند غاروں میں مراقبے کرتے ملیں گے یہاں تک کہ مہاتنہ بدھ کو نروان بھی ایک ایسے درخت کے نیچے ملا تھا جس سے آسمان دکھائی نہیں دیتا تھا وہ درخت اتنا گھنہ تھا کہ وہ بارش تک روک لیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو ہم میں سے بے شمار لوگ کوئلے سے دانت صاف کرتے ہیں کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک جاتے ہیں لیکن یہ بات عزام وسوڑے بھی زخمی کر دیتا ہے دانتوں کی جنے بھی ہلا دیتا ہے اور یہ موں میں بدبو بھی پیدا کرتا ہے لکڑی کا کوئلہ سیدھا سیدھا کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوتا ہے یہ ہائی جینک بھی نہیں ہوتا شنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پریز کا حکم دیا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو ہم میں سے اکثر لوگ شلوار پتلون جب پاجامہ پہنتے وقت اپنی تانگ فسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں ہم میں سے ہر شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی اس صورتحال کا شکار ضرور ہوتا ہے بالخصوص ہم بھڑاپے میں شلوار یا پتلون بدلتے وقت ضرور گرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اس قسم کے حادثوں سے بچنے کے لیے یہ حکم جاری فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو ہم لوگ اکثر بادام اکھروٹ یا نیم پکا گوشت توڑنے کی کوشش میں اپنا دانت اڑوا بیٹھتے ہیں دانت ایکٹیو زندگی کا قیمتی ترین اساسہ ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اسی لیے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا ہے تو بھائی اور بہنوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ اصول ہم نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتائے تھے کچھ اصول یہ ہیں اگر آپ ان اصولوں کو نالیں تو کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو کمیابی سے رکھ سکتی ہے صرف کمیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے جب اسلام آیا تو تمام دینوں کی جو شریعت تھی وہ منسوخ کر دی گئی اسلام ان دینوں کو منسوخ کرنے کے لیے ہی آیا تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اتنے فائدے ہیں کہ غیر ملکی سینجدان جو بھی تجربہ کرتے ہیں وہ قرآن سے لیتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ میری آیتوں پر غور و فکر کرو تو وہ غور و فکر کرتے ہیں اور نت نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور ہم اسی قرآن کو تاکو میں سجا کر رکھتے ہیں دھول مٹی جم جاتی ہے جب رمضان آتا ہے دھول مٹی جھاڑتے ہیں دو چار صفحے پڑھتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہوتی ہیں ان پر آنکھیں بند کر کے عمل کیا کریں ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہو اور اس چیز میں کوئی شک ہو تو بھائی اور بہنوں یہ باتیں صرف سننے لکھنے اور لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ان پر عمل کرنا ضروری ہے ان پر جتنا ممکن ہو سکے عمل کیا کریں ایک چھوٹی سی بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں یوٹیوب کے اوپر بھی ویڈیوز پڑھی ہوتی ہیں بہت سے حکیم بھی کہتے ہیں کہ کوئیلے سے دان ساف کرنا چاہیے ہمارے ہاں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو دین کا علم نہیں رکھتے اس لیے اس چیز کو کمنٹس میں ڈسکس مت کریں کہ کوئیلے سے دان سفید ہو جاتے ہیں وہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ دان سفید ضرور ہو جاتے ہیں لیکن اس کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں تو سنت طریقہ ہے مسواک کرنا اس لیے مسواک کریں انشاءاللہ آپ کے داند حد سے زیادہ مضبوط ہوں گے یہ مارکیٹ میں جتنے بھی تک پیسٹ آتے ہیں ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں تو وہ کیمیکلز داندوں کو وقتی طور پر تو سفید کر دیتے ہیں لیکن اور بہت سے نقصانات پہنچاتے ہیں تو قدرتی مسواک ہوتے ہیں صبح صبح فجر کی نماز پڑھ کر واقفر نکلا کریں انشاءاللہ راستے میں کوئی درخت نظر آ جاتا ہے جیسے کہ سکچین وغیرہ کے درخت اکثر سڑکوں کے کنارے لگے ہوتے ہیں تو وہاں سے چھوٹی سی شاک توڑ کر اسے داند صاف کیا کریں نہیں تو بہت سی دکانوں پر زیتون کے مسواک دستیاب ہیں تو زیتون کے مسواک لیں ان سے داند صاف کریں سنت کی سنت اور فائدے کے فائدے تو بھائیوں اور بہنوں اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے لوگوں سے شیئر کریں کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو آپ کے نام عمال کو بھی روشن کرے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور تباہ دیں اس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو بروقت مصول ہو جائے گی